تو خواب ہی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے اگر ناتے مصطفیٰ سنتے سنتے سو گئے کسی دن مقدر قسمت آپ کی جاگ گئی مقدر جاگ گیا اور نبی خواب میں آگئے تو آپ کا گھر بھی مؤتر ہو جائے گا زندگی بھی مؤتر ہو جائے گا ہے نا تو ہم شروع ہو جائیں شروع ہو جائیں بھائی تو ہمیں اللامہ جامعی علیہ رحمت الرزمان کا کلام مولانا حسابیل صاحب کے سہارے سے میں پڑھنا چاہتا آپ سمجھ جائیے گا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے گا کتنے مرتبہ ایک مرتبہ کتنے مرتبہ انہی سمجھئے گا تو دو مرتبہ سبحان اللہ بولیے گا اپنے صلح آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہے نا اللہم صاحب زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریباں بے نوایا مخاق سارم یا رسول اللہ زدا کے ہی رتو کے دل فگارم یا رسول اللہ بہارِ صد چمندر سینہ دارم یا رسول اللہ تو ای تسکین دل آرام جا صبر و قرار من رخِ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ رخِ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ مقتے میں کیا اپنی تمنا اپنی خواہش اپنی اظہار کو ظاہر کیا لامہ جامی نے کہ دمِ آخر نمائی جلوے دیدار جامی را اللہ مہ جامی فرماتے یا رسول اللہ جب میری روح قفصِ انصر سے پرواز کرنے والی ہو میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہو جاکنی کا عالم ہو ملک المو سرحانے کھڑے ہو ایسے محول میں ایسے بھیانک محول میں مجھے آگرہ کا تاج محل نہ دکھایا جائے لال قلعہ نہ دکھایا جائے ہسی واندیوں کی سیر نہ کرائے جائے ایراک کی گلیوں کی چرچے نہ سنائے جائے جب میری روح نکلتی رہے تو چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہے تو آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہماری اور آپ کی روح نکلے تو نظروں کے سامنے چہرے مصطفیٰ دیکھنے کو مل جائے ہے خواہش اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں رات میں جگر کے درود پہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ کسی دن روح مصطفیٰ چہرے مصطفیٰ دیکھنے کو مل جائے ہے نا بھائی ہے نا اور آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے قبر کی منزل میں جب جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ہر آدمی کی چاہت اور خواہش ہے نا کہ جیتے جی چہرے مصطفیٰ دیکھنے کو مل جائے ہے بھائی خواہش سبھی کو اپنے نبی دیکھنے کی خواہش ہے سبھی لوگ کو کہا بھئی آپ کو نہیں ہے کہا اسلام علیکم دیکھئے پیچھے کہاں دیکھ رہے ہیں مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے یہ تو نبی پاک کی سنت ہے ہے نا تو مسکرائیں گے تو مسکرانے کا بھی سواب ملے گا سبحان اللہ کا بھی سواب ملے گا تو مسکرائیں گے تو دے میں فورتی تازگی آئے گی بلندی آئے گی اور مسکرانے کا تبسم فرمانے کا بھی سواب ملے گا تو ذرا سا جی لگا کر کے بولیے سبحان اللہ سبھی لوگوں کو اپنے نبی کی صورت دیکھنے کی خواہش ہے چہرے مصطفیٰ دیکھنے کی خواہش ہے تو ذرا سا مچل کر کے نبی کی محبت میں بولیے سبحان اللہ نبی کے نام پہ ہمیں کہتے ہیں جان دے دیں گے کیا دے دیں گے جان دے دیں گے تو آپ اپنی کرسی اب ادھر خرکا کے لیے آئیے نبی کی محبت میں کھسکائیے بلکل قریب آئیے اے اے بھائیے آپ بھی آئیے اب ادھر کچھ نہیں ہے چلیے قریب آئیے ہم جان رہے ہیں کہ خرواز چل رہا ہے اس میں کچھ آنے جانے کا معاملہ ہی نہیں کورونا آئیے اس طریقے سے ملک ہندوستان کو لیمیز کر دیا ہے کہ سب ختم ہیں تو آنے جانے کا معاملہ کیا ہے مگر دیوانوں کی کمی نہیں ہے غالب ایک ڈھونڈو ہزار میں ہوتے ہیں ہے نا اللہ ماجامی فرماتے ہیں زیرحمت دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را زلطفیتو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ یہ آپ نے سن لیا آپ نہیں سمجھ پائے ہوں مگر آپ کی سماتوں کی دہلیس پہ اب اتر کر کے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی خاجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ خاموش نہیں رہیں گے ایک ایک فرد میری اشعار کو نہیں دیکھے گا روزہ خاجہ غریب نواز کو دیکھے گا غریب نواز کی محبت میں اپنے لبوں کو کھول کر کے سبحان اللہ کی صدائے بلند کرے گا سنانے اپنے بربادی کے یہ افسانیں کہا جاتے ہیں سنانے اپنے بربادی کے یہ افسانیں کہا جاتے ہیں تیرادر چھوڑ کر خاجہ پیا یہ سب دیوانیں کہا جاتے ہیں اور تمہارے سر پہ خاجہ تاج ہے مشکل کشائی کا ہم اپنی اُلژھانے اوروں میں سلجھانے کہا جاتے ہیں سنانے اپنے بربادی کے یہ افسانیں کہا جاتے ہیں اور جو لگا کہ بولیے نسوان اللہ کتال پر میں آئے تھے تو ماحول بہت گرم تھا آج یہ تھنڈا کیوں ہے حالانکہ سیمان چھپرا کے لوگوں کو ٹوچر نہیں کرنا پڑتا ہے یہ تو سلفش ٹارٹ ہے ٹک مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مگر معایس راپیل صاحب آپ کی محبتیں اور دعائیں چاہیے چاہیے بہت چھوٹے جنئر ہیں اس لئے آپ دعائیں دیں انشاءاللہ میں شروع ہونے کی کوشش کرتا ہوں پھر آپ تک اشار پہنچانے کی کوشش کروں گا اگم نگم سیتی جو پارا اپنی عبان مٹے مجھارا تب سنی سب دانس کو سائیں سسا جکت کے سرسر نائی بینی چارو بی چارو حنیسہ بجو نامر مٹے کلیسہ تب حرمانے نہ مانے کوئی بینی گردو جگیان نہ ہوئی تب ہوئے سگلنگ اوتارا مہدی کہے سکل سنسارا تابو سابو جاگو سے سندرم ہوئی بینی محمدی پاری نہ ہوئی کرشاو تاریتا پریتا بلو تم سوحانم سواللہ الہ ہلنے پاپا ملالمہ پرمپ تم جنم بے کوڑی فیران جو جبے نام محمد نبی کے نام پہ بولیے سبان اللہ اور جی لگا کر کے بولیے سبان اللہ یہاں پاکس بات کو چڑا راکو بیدو پران سست باگو دیشانم غلطہ سوہائے سوٹی الگر سنوکہ قرائے تب تک میتی کویا بینی محمدی پار نہ ہوئی اور جی لگا کر کے اور جی لگا کر کے اور اگارہ آدمی اس کو سنوی بول لہا ہے اب دیکھنا یہ کہ اگارہ میں کن کا کن کا نام آتا ہے ہمارے سگریٹی صاحب فاروق بھائی کا تو پوچھنا ہی نہیں ماشاءاللہ اور صدر صاحب سابق پرموک رہ گیا ہے جو ایک پر تو ستہ کی چاشنی لے لیا ہم کہاں ہار مارنے کو ہے تو پرموک صاحب آپ بلکل تیار رہیے نیتا ہر پھنڈ میں تیار رہتا ہے اور آپ ماشاءاللہ صدر بھی ہیں ماشاءاللہ پوچھنا کیا ہے اور انہوں نے رات بہت کافی اس محلے کی تاریخی واقعی آپ اسی ماحول میں ہیں میرے دوستو اب عشق آپ کا بلکل جوان ہے عشق کبھی بولہا نہیں ہوتا عشق کبھی عشق کبھی عشق کبھی بولہا نہیں ہوتا عشق جب اپنی جوانی پہ آ جاتا ہے تو میرے دوستو جنگے بدر کے اندر فقط تین سو تیرہ تھے تو ایک ہزار کافروں کو للکار کر کے میدان چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا اور میرے دوستو کربالا کی وادی میں بہتر جانے سارے حسین عشق مصطفیٰ میں پک کر کے اترے تھے تو بائیس ہزار یزیدیوں کو میدان چھوڑ کر کے سلینڈر بولنا پڑا تھا اور جب عشق مصطفیٰ کی دھن میں پک کر کے خاجہ گریب نواد ہندوستان میں آئے تھے تو پرٹھیوی رات چوہان کو اس ہندوستان کو چھوڑ کر کے خاجہ کے چوکھٹ پہ سر جھکا نہ پڑا بہ 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 عشق ہمیں سر چڑھ کے بولتا ہے عشق ہمیں سر چڑھ کے بولتا ہے تاہم سننے کی نگاز میں آگئے ہے تاہیسے ہی سنیے گا کہاں جانا جانے کی خیال میں ہے جائیے برشتہ داری میں جانا بھی چاہیے ہے نا تاکہ آدمی کا مجاج جوا ستان آتا ہے خاجہ غریب نماز کے تعلق سے تو عیسیٰ عیسیٰ واقعہ سنائیں گے کہ آپ مست ہو جائیں گے روح تازہ ہو جائے گی میرے دوستو ذکر مصطفیٰ ذکر حسین ذکر اولیاء اکرام کرنا چاہیے جسم کا خوراک میرے دوستو گزا ہے دانا ہے روح کی خوراک میرے دوستو اولیاء اکرام کی محبت ہے نمازوں کی پابندی ہے میرے دوستو جہاں ولیوں سے محبت کیجئے وہی نمازوں کی پابندی بھی کیجئے دو دریا یعنی کے گنگا اور یعنی کا جملن ہوتا ہے تو بیچ میں ایک راستہ پیدا ہوتا ہے جس راستے کا نام ہے ویترنی ویترنی راستے کا سیدھا تعلق بیکنڈ سے سورگ سے جنت سے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو اس میں غوتہ لگا لیا سنانے کر لیا دبکی لگا لیا سورگی ہو گیا بیکنٹی ہو گیا جنت میں جانے کے لائق ہو اچھا آواز خیدیے سے جا رہی ہے نا آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے دوست ہو گیا میں نے کہا بیدو بیاد جی کہ آدمی اسنان کرنے سے سورگ میں چلا جاتا ہے کہ آدمی نہانے سے بیکنٹی سورگی جنتی ہو جاتا ہے تو بیدو بیاد جی کہنے لگے اگر آدمی نہانا کہ سورگ میں چلا جاتا بیکنٹی ہو جاتا تو دنیا کا ہر پاپی دنیا کا ہر ڈاکو دنیا کا ہر گناہگار ناہاں ناہاں کر کے سورگ میں چلا جاتا ارمالہ جبنے والے ازان دینے والے نماز پڑھنے والے جنت کے باہر بیدو 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 بیاد جی اس کا خلاصہ کر کے بتائیے تو دوسرا منت اور سنا دیے میں نے کہا کیا سنا رہے ہیں تو کہنے لگے لہالم مہام لہالا اسٹم مہام میں نے کہا بیدو بیاد جی یہ کیا ہے تو کہنے لگے لائی لا ہڑنے پاپم لائی لا ہڑنے پڑھنے سے پاپ ہڑن ہو جاتا ہے پاپ مٹ جاتا ہے پاپ دیلیت ہو جاتا اچھا آپ لوگ پاپ جانتے ہیں جو اسے بولیے نا اصل بات ہے جانتے ہیں مولانا سمی اللہ صاحب قربانی سے پہلے بکرے کو اتنا مالا پہنے آیا جاتا ہے مگر یہ لوگوں کی محبت ہے اصل میں اس مالے کا حقدار جو ہے نا امام صاحب ہے کئی روجوں سے مل کر کے ذہن کو تیار کیے ہوں گے تب جا کر کس محفیم کیونے میں سجایا ہے اس مالے کا حقدار اصل یہی ہے ہم لوگ تو ایک گھنٹے کے لیے آتے ہیں کئی دن آپ کے مائنڈ کو میک اپ کیے ہوں گے تب جا کر کئی زر سے کو سجایا ہوگا ہے نا حضرت تم میں ہے نا کمائی ٹوپی والا کھائے کھائے حضرت سے وہ بولیے نا بھائی سونے بھی نہیں دیں تھنڈے بھی بھگائے کچھ کام کے بھی بات ہو جائے ہے نا تو پاپ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت سے بولیے نا بھائی کہا بھئی آپ کوش دشمنی ہے کہا کوئی دکت جانے گا تو کون جانے گا چچا آج کا لوگ آج کا مسلمان نہیں جانے گا اس کو تو کون جانے گا جمعہ کے روج نکہ ہی ٹوپی لگا اتنی لمبی کھڑی ٹوپی لگا کہ جمعہ پڑھتا ہے آج کے نوجوان ایک گھنٹہ کے لیے محس محسی سے باہر ہوگا آئے گا اثر سے پہلے امام صاحب کے پاس قاری صلی اللہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے کھائی نی ٹھوک کے کھلائے گا آج جو ہی اثر کی ازان ہوئی اللہ اکبر امام صاحب نے کہا بابو چل وزو کر چل اثر کی نماز پڑھ تو جمعہ نے کیا کہا تو حجرات جائیے پڑھئیے جائیے پڑھئیے امام صاحب نے کہا چل وزو کر چل اثر کی جماعت میں شریک ہو جا پڑھ لے نماز ابھی آپ ہم کو نہیں جانتے ہیں امام صاحب نے کہا پورا محلہ کو جانتا ہوں تم کو کیو نہیں جانوں گا چل وزو کر چل سر کی نماز پڑھ تو کہا حضرات ابھی آپ ہم نہیں سمجھ پائے امام صاحب نے خوب سمجھا ہوں چل وزو کر تو آج کا نجمان دھیریے سے آئیستہ سے کان میں جا کے کہتا ہے حضرات اللہ خیر کرے نبیر شاہد فرماتے ہیں اطہارت و نصف ایمان ارے پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے مسلمانوں کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے کیا رہنا چاہیے کیا رہنا چاہیے پاک رہنا چاہیے مگرات پتے نہیں چلتا ہے کہ پہن کے سب آیا ہے جمان کہ سلوا کے پہینوں ہے اتنا پھٹنگ پہنتا ہے روٹ کے کنارے کھڑا ہوگا مارے گا چین گھس دمکل چال کھڑے کھڑے اب مولانا اسرافیل ایمان صاحب آئے اظہار بھائی آئے عمر فاروخ صاحب آئے صدر صاحب آئے حسی اللہ بھائی آئے کوئی آئے کوئی فرق پڑھنے کو نہیں ہے دمکل چالو ہے تو چالو ہے میرے دوستوں ہس کے میرے چبلے کو مت ڈالیے ارے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ارے جب ہماری روح ہمارے بدن سے نکلے تو ہمارا بدن ناپاک نہ ہو ہمارا بدن پاک ہمارا بدن پھوید بہت خوب سبحانم ناد سبحانم کیا ہونا چاہیے مٹی کے ڈیلا یا پانی سے بائٹ کے کیجئے گا تو میرے آج ایک بات بتا دے جنت کی بات چل رہی تھی جنت میں آپ لوگو جانے کا من ہے سبھی لوگ کو سبھی لوگوں کو آئینہ دیکھیں کبھی آپ لوگ روزانہ نماز کے دسمہ نماز کے ایک وقت نماز ہی ہے جنت میں جانے کے لیے پھئی 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 ترائے ہویا ہے بتائیے ہم بتا دے جنت میں آسان طریقہ آسان طریقہ بتا دے کہ بلکل آسان طریقہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کئی سے جنت میں جائیے گا بتا دے ہیں بتا دے بھئیہ سبھی لوگ دلنا جاتے ہیں آج جلسے سے اٹھئے تو فضل کے وقت مسجد میں جائیے شروع ہو جائیے آسان کیا کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نماز شروع کر دیجئے دل میں عشق مصطفیٰ جگ جائے اور سر سلدے میں جھگ جائے انشاءاللہ رب کی رحمتیں میں حربان ہوگی جنت آپ کی قدم چندتی نظر آئے میں نے کہا بے دو بیاج یادمی بیکن تیسوار کی جنتی کیسے ہوگا تو کہنے لگے لائی 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 پڑھنے سے پاپ ہڑن ہو جاتا ہے پاپ میڑ جاتا ہے میں نے کہا بے دو بیاج آپ ہوں تو کچھ کہیے تو کہنے لگے کہ کوئی بھی سکھت پنڈیت کوئی بھی گیانی پنڈیت جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو بولاتا ہے اور بولا کے کہتا ہے میرے بیٹے سنو سنو مرنے سے پہلے تم برہمہ ستر ضرور پڑھ لے انکہ ہی ضرور پڑھ لے وہ انکہ ہی وہ برہمہ ستریہ ہی ہے لائلہ ہڑنے پاپم لائلہ اللہ پڑھ لگے پاپ ہڑن ہو جائے گا پاپ مٹ جائے گا پاپ دیلیٹ ہو جائے گا یہ تو بیدوں میں بتایا جا رہا ہے مگر مشکاش شریف کی حدیش ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال لائلہ اللہ فدہ خلال جنہ جس شخص میں لائلہ اللہ پڑھ لیا پس وہ جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں بھیج دیا جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیدانِ عالی حضرت فیدانِ خواجہ غریب نواز مہنہ آزم رضا فریدی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ تو آپ ختم کر دیا جائیں چچا ہمارے ہمارے صدر صاحب پیچھے سے ابھی تو ہم بھی نماز پر گئے ہی نہیں ہے ابھی تو آپ کا مجات باس کر رہا ہم بونڈری گھوما رہے ہیں بجم گھام کر کے اجمیر پہنچیے گا تب نہ ابھی تو دھیرے دھیر گھوما رہے ہیں اندوستان کے کونے کونے تب اجمیر پہنچا جائے گا ختم کر دیا جائے گا شروع لکھا جائے بھائی ایسے ہی سنیے گا آپ لوگ بھکو آکے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ گوہاٹی پہنچ گئے ہیں پوری ٹھنڈی گوہاٹیے میں گر رہی ہے ایسا تو نہیں ہے نا رضوی دولا چینل کے مدیم سے آپ کا چہرہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا اس لیے آپ لوگ بلند آواز ہے جی جاگ کر کے ہوش و خیرد عشق و محبت میں سنیے جس طرح چھپرا اور سیوان میں سنا جاتا ہے ہم لوگ چھپرا وغیرہ کی دعوت لیتے ہیں تو آنکھ باند کر کے لے لیتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک تھا لوگوں کو جانتا ٹوچر کرنا نہیں پڑتا ہے میں نے کہا بے دو بیادی آدمی بے کنٹی سوار کی جنتی کیسے ہوگا تو کہنے لگے لائی 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 پڑھنے سے پاپ ہڑن ہو جاتا ہے پاپ بی لیٹھ ہو جاتا ہے تو بے دو بیادی آیا میں نے کہا بے دو بیادی آدمی اور اسعان کیجئے اور خلاصہ کیجئے اور اس کا کھنڈن کر کے بتائیے تو کہنے لگے لہا لہا مہاملہ میں نے کہا بے دو بیادی آدمی یہ کہہ تو کہنے کہ لے لہا لم سے ہوتا ہے لا الہی لائی 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 اور مہامل سے ہوتا ہے محمد الرسول اللہ جس نے بھی اس قلمہ یہ تیبہ کو پڑھ کر کے اپنے ہردے کی صفائی کر لیا ہے جس نے بھی اس منتر کو پڑھ کر کے اپنے سینے کو پاک کر لیا ہے تب اس کے سینہ میں کینا نہیں رہے گا رہے گا تو پیغمبر کا مدینہ رہے گا سبحان اللہ پیغمبر کا مدینہ سبحان اللہ پیغمبر کا مدینہ رہے گا کہ یہ قلمہ پاک پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے نا تو بلند آماز سے بڑی ہے لا الہ لا الہ دیکھتے رہے یہ امام سا ہے پاک پڑھ رہا مو چٹ پٹھ رہا ایسا لگ رہا ہے مو میں حجمولہ رکھے ہوگا ہے لڑا بڑھ رہا ارے ایک آماز ہوگا بڑی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ قلمہ پاک سینے میں آ جاتا ہے تو سینے کو پاک کر دیتا ہے ہردے کو صاف کر دیتا ہے پھر اس سینہ میں کینہ نہیں رہتا رہتا ہے تو پیغمبر کا مدینہ رہتا ہے پیغمبر کا پیغمبر کا پیغمبر کا یہ محلہ بھی بولے پیغمبر کا میرے دوستو نبی کی محبت میں بولنی چاہیے اب مسلمان نہیں بولے گا تو کون بولے گا میرے دوستو ہم کو اور آپ کو بولنا چاہیے یہ جشن یہ یہ محفل خاجہ غریب نواز کے تعلق سے منائے گیا منائے گیا نہیں بھائی انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر سارے واقعات آپ تک ذہن کے اتارنے کی کوچش کروں گا میں گر ایک آئی یہ رضوی دولہ کے حوالے سے یہ واقعے کو میں دے رہا ہوں میرے دوستو بہت دن پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا خاجہ غریب نواز کی شان میں کہ زد پہ آ جائے اگر ان کے قلندر کا مجاز وہ بدل دیتا ہے پل بھر میں مقدر کا مجاز اور چھے رجب عرص کی تاریخ ہے اجمیر چلو چھے رجب عرص کی تاریخ ہے اجمیر چلو ہر گھڑی وجد میں رہتے ہیں خاجہ سنجر کا مجاز اور خاجہ پاک کے نالین کی طاقت دیکھو خاجہ پاک کے نالین کی طاقت دیکھو اوہ بدل دیتا ہے پل بھر میں جائے پال کے منتر کا مجاز اوہ بدل دیتا ہے پل بھر میں جائے پال کے منتر کا مجاز وہی خاجہ غریب نواز ہے میرے دوستو ہندوستان میں آنے والے بہت پرکار کے مسلمان ہیں محمد گوری بھی آئے محمد غزنبی بھی آئے بہت اکبر آیا جا بہادر شاہ ہمایو بھی آیا بہت سارے لوگ آئے ہندوستان میں ہمایو بھی آیا میرے دوستو ہندوستان میں دو پرکار کے مسلمان آئے ایک مسلمان آیا ہندوستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آیا اس دھرتی پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا جو زمین پر راج کرنے کے لیے آیا اس زمین پر بادشاہت کرنے کے لیے آیا اس زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا وہ ساتھ میں اسلحہ لے کر کے آیا فوجی لے کر کے آیا تو کھانا لے کر آیا لڑاکو لے کر آیا کمانڈو لے کر آیا مگر ایک مسلمان ایک اور آیا ہندوستان میں جب ہندوستان میں آیا تو ساتھ میں کاشا لے کر آیا ساتھ میں مسلح لے کر آیا ساتھ میں تشبیل لے کر آیا میرے دوستو جو زمین کے لیے آیا دنیا اسے بابر زہیر الدین کہتا ہے اور جو دین کے لیے آیا اسی کو خاجہ مہین الدین کہتا ہے تو میرے دوستو ہی خاجہ غریب نماز ہیں ابھی زیادہ ان کے عقیدت مند انوائی نہیں تھی اٹھارہ ان کے انوائی ان کے داس ان کے غلام بنے تھے ایک مرتبہ حدت خاجہ غریب نماز ایک آبادی سے گزرتے گزرتے کہیں دور نکلے تو اٹھارہ موریدوں نے سرکار کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا کہا حضور بڑی بھوک لگی ہے بڑی بہت بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کر دیا جائے خاجہ غریب نماز فرماتے ہیں بیٹا چلتے رہو آگے کھانے کا انتظام ہو جائے گا لوگ سفر کرتے رہے چلتے رہے چلتے رہے جب پھر برداشت نہ ہو پایا سرکار خاجہ غریب نماز کو موریدوں نے گھر لیا کہا حضور کرم فرمہیے کھانا انعیت اتا کر دی کہا کہ چلو آگے جنگل آنے والا ہے سنسان بیابان اکچے بلکل جنگل ہے اسی میں کھانے کا انتظام ہو جائے گا موریدوں نے کہا حضور کھانے کی چیزیں آبادیوں کے اندر ملا کرتی ہے جنگل میں کیا ملے گا کہا چلو تو چلو تو صحیح مورید پیر کے حکم پہ چلتے رہے سرکار غریب نماز جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے ایک پینڈ کے نیچے رک گئے موریدوں نے گھیر لیا کہا حضور اب چلا نہیں جاتا ہے بھوک سے نیڈھا لو کے اب لگتا ہے کہ گر جاؤں گا حضور کھانے کا انتظام کر دیا جائے خواجہ غریب نماز ہے کہا کہ جب برداشت نہ ہو پائے تو جا فلا پیڑ کے نیچے چند پوجاری ہیں جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں جا ان کی گائے کو مانگ کر کے لے کر کے آ مورید گیا ہے دیکھ کر رہا ہے کہ ایک عبادت کا گھر بنا ہوا ہے عبادت خانہ اس کے اندر پیتل کی گائے ہیں اب اگر عبادت جلا کے دھوما دھوما کیے ہویا ہے موریدوں نے کہا پوجاریو اسپیتل کی گائے کو دے دو میرے خواجہ نے مانگا میرے 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 خواجہ نے مانگا ہے کہا کہ چل حق نہ ہم تم کو جانتے ہیں نہ تیرے خواجہ کو جانتے ہیں نہ تیرے بابا کو جانتے ہیں تم یہ دیں گے کیوں چل حق مورید آیا کہا حضور وہ تو دیتا نہیں ہے کہا جا جلدی مانگلا مورید پیر کے حکم پہ چلا گیا کہا اے پوجاریو میرے پیر کا حکم ہے پیتل کی گائے دے دو کہا کہ جا اپنے بابا کو بولا لاؤ جب کہا اے حضور وہ تو آپ کو کہتا ہے جا بیز دے خواجہ غریب نواد اٹھے اولاد رسول چمن فاطمی کے فل اولاد علی اٹھے ہیں جب اس عبادت خانہ کے قریب گئے اس گرجہ گھر کے قریب گئے اس کے پوجا کرنے کی جگہ پہ گئے اس گائے کے قریب کھڑے ہو کر کے کہا اے پوجاریو گائے دے دو کہا اے بابا آپ کیا کریں گے اس گائے سے کہا اسپیتل کی گائے سے میں دودھ نکالوں گا اور اپنے انوائیوں کو اپنے موریدوں کو اپنے غلاموں کو پیناوں گا وہ بھاٹے مار کر کے ہسا کہا چاچائے آنے والے فقیر آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے آپ کی صورت مان مہنی صورت ہے مگر آپ کیا بے اکوفی والی بات کرتے ہیں یہ پیتل کی گائے ہیں پیتل کی دودھ تھوڑی دے گی خاجہ گریب نماز فرماتے ہیں اے پوجاریو ارے دینا تیرا کام ہے دودھ نکالنا میرا کام ہے کہا تو لیلی جیو جیو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیتل کی گائے سے دودھ نکلتی کیسی ہے دودھ نکلتا کیسے ہے میرے دوستو پیتل کی گائے کو آگے بڑھا دیا خاجہ گریب نواز میرے دوستو اپنی ویلائت والے ہاتھ کو اس پیتل کی گائے پہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العزت اپنے قدرت سے اس پیتل کی گائے کو حقیقت کی گائے بنا دیا اور خاجہ غریب نواز دودھ دو ہونا شروع کر دیئے اتنا دودھ دوئے کہ اٹھارہ مریدوں نے پی کر کے پیٹ کو شہرات کر لیا دودھ بچ گیا تو خاجہ غریب نواز نے کہا اے مریدوں ان پجاریوں کو دے دو یہ بھی پیلے شہرات ہو جائیں بہت دینوں سے یہ دھوہ دھوہ کیے ہوئے تھے مگر کچھ حاصل نہ ہوا تھا مریدوں نے دودھ کو جب پجاریوں کو دیا تو پجاریوں نے دودھ کو ہٹا دیا اور خاجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے کہا اے آنے والے مہاتمہ اے آنے والے پرہد اے آنے والے بابا آپ کا چہرہ لا جواب ہے آپ کا لیلار لا جواب ہے آپ کی پیشانی لا جواب ہے اے بابا آپ تو اسور معلوم ہوتے ہیں آپ تو رب معلوم ہوتے ہیں آپ تو خدا معلوم ہوتے ہیں تو خاجہ غریب نواز نے کہا اے پجاریوں ہم خدا نہیں ہیں خدا تک پہنچانے کا راستہ بن کر کے آئے ہیں اللہ والا بن کر کے آئے ہیں خدا والا بن کر کے آئے ہیں پجاریوں نے کہا اے خاجہ ہاتھ بڑھاؤ اور اپنا غلاب من عبا تو میرے دوستو وہ خاجہ غریب نواز ہے مگر ہی خجی کے ساتھ میرے دوستو اور آپ کو بیچ بیچ میں دیتا چلو میرے دوستو اور آپ کو آپ کے ذہن کو ساف کرتا چلو یہی خاجہ غریب نواز ہے قریب نواز میرے دوستو اس وقت کو کئی لوگوں نے کئی طریقے سے بیان کیا ہے مگر دراصل یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالحق رضاولوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ واقعہ ہے میرے رضاولوی شریف کے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبدالحق رضاولوی ہے میرے دوستو ان کا ایک مورید تھا جو جات کا حجام تھا کیا تھا اور اچھا حجام جانتے کیا کام کرتا ہے زر سے زر سے زر سے بال بناتا ہے کیس کارتا ہے کیس تو وقیل کارتا ہے کچاری میں بال بناتا ہے نا میرے دوستو ایک دن شیخ عبدالحق رضاولوی علیہ رحمت و رضوان کا مورید جنائی تھا حجام تھا بقصہ میں پورا سر و سوان رکھ لیا سرپل پیر صاحب کے خانقامے کا اوہ پیر صاحب السلام علیکم حب علیکم السلام بابو سرپل سلمنگل خریت طبیعت بناوت آہ حضرت صاحب ٹھیک تھاک ہے اجازت دے دیجئے ہم عجمیر شریف جانا چاہتے ہیں کہا جانا چاہتے ہیں عجمیر شریف جانا چاہتے ہیں خاجہ گریب نواد نے کہا بابو مان جاؤ اجمیر شریف ماتو ماتو جو سبولی ہے نا مات جاؤ ماتو مات جاؤ مورید نے کہا حضور اجازت دیجئے میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں تو پیر صاحب نے کہے تمہارے پاس کی رایا ہے کہ تم اجمیر شریف جائے گا مورید کو تیس آیا نکالا کرتے کے جیب سبجھے بھر یہ نہیں یہ کتنا ہی جیے گا اب مورید یہ پیسہ پھے کا پیر صاحب نے پیسہ کو اٹھا جیب میں رکھ لیا کہا جاؤ اگلے سالانہ دیکھیں گے جانا ہے کی نہیں جانا ہے اُتری بیار کے سدنی کی طرح موہ لٹکا کے گھر چلایا بی بی بولی کیا ہوا کہ اپنے جو پیر صاحب جانے نہیں دیئے کہ اگلے سالانہ دیکھیں گے جانا ہے کی نہیں جانا ہے تو بی بی بولی کیا ہوا چلی اگلے سال تیرائی ماریئے گا سال گزرا دوسرا سال آیا تو اس نے پورے کپڑے لاتے کو سریا لیا ٹکٹ کٹا لیا تب خاجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچا جا کے کہا پیر صاحب السلام علیکم اب علیکم السلام تب کئی سے آنا ہوا کہا حضور اجازت دیجئے ہم اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں اجمیر شریف اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں تو پیر صاحب نے کہا بابو مان جاؤ اجمیر شریف مت جاؤ اجمیر شریف مت جاؤ مگر مرید مانا نہیں کہا حضور اجازت دیجئے نجزت کرنے لگا تو پیر صاحب نے کہا کہ کرایا ہے کہ تم اجمیر شریف جائے گا کہا حضرت ہم جان نہ رہے تھے کہ کرایا لے کے جائیں کہ تم لے لیجئے گا یہ لیجئے ٹکٹ ہے ٹکٹ ہے پیر صاحب نے ٹکٹ لیا آئٹ کے جیم میں رکھ لیا کہا جاؤ اگلے سال آنا دیکھیں گے جانا ہے کی نہیں جانا ہے اب بیچارہ پورا دن گزار دیا وہیں رات کو سنناٹے میں گھر پہنچاؤ بی بی بولی کیا ہوا کیوں نہیں گئے کہ اپنے جو پیر صاحب جانے نہیں دیئے کہا کہ اگلے سال جانا تو جا ٹھیک ہے اگلے سال ٹرائی باریے گا ٹیسرا سال آیاں گاؤں سے اکا والا تم تم والا جا رہا تھا اے تم تم والا ہی نرہ اب ان کا سمان رکھ لیں پیسہ لے لیں کرایا لے لیں مجھ کو بیٹھا لیں اجمیر شریف لے کے چل شریف لے کے چل کا بل آجا شیٹ کھالی ہے لے کے چلنے لگا عبادی سے نکلنے لگا اوہ بولا ہے موحہ جان جو مرید تھا دل ضمیر گمالہ نہیں کرتا ہے کہ حضرت کے اجازت کے بغیر ہم اجمیر اجمیر چلا جائے چلے اجازت لے لیتے تھے چلو آیا حضرت کے خان کہا کہ سامنے تم تم کو روکا رکنے کے بعد اترا گئے مار گھوڑے کو ایک سوٹا مارا گھوڑا ہنہنایا پیر صاحب نے کہا دیب تو کون آیا کہ حضور وہی آیا اجمیر والا گیا اندر سلام کیا پیر صاحب نے کہا بابو صاحب کسل منگل طبیعت برابار آجرا صاحب تھی ٹھیک ہے اجازت دیجئے تو پیر صاحب نے کہا کسی کا نکاح پڑھانا ہے کہ اجازت مانگ رہے ہو کام مریض سے مزا کرتے ہیں اجازت دیجئے اجمیر شریف جانا ہے پیر صاحب نے کہا بابو مان جاؤ اجمیر شریف اجمیر شریف مات جاؤ مریض کا نکیور بدل گیا گا اجازت دیجئے اجازت دیجئے تو پیر صاحب نے کہا مان جاؤ اجمیر شریف مات جاؤ کہ اے حضرات اجازت دیجئے ورنہ تو پیر صاحب بھی کنفیوز ہو گئے کہ یہ ورنہ میں روکے گا کی جائے گا کیا کرے گا اب تو یہی جانتا ہے پیر صاحب کنفیوز ہو گئے کہ نہیں مان ہو گئے کہ ورنہ مان جاؤ ورنہ پیر صاحب نے سوچا کہ ورنہ میں روکے گا کی جائے گا یہ تو وہی جانتا ہے پیر صاحب نے کہا روک ہم تم کو اجازت دے دیں گے مگر دورے کاتھ ہم کو نفل نماز پڑھ لی نہیں دیں کہا جلدی پڑھ لی جگے جلدی سے کمہ پہ گیا اور پانی بھار کر کے بدھنے میں لیا حضرت کو دیا حضرت وضو کرنے لگے ہمرا حضرت دورے کاتھ نماز نفل پڑھے گا ہم کو اجازت دے دے گا ہم تم اجمیر چل چلے گا آیا حضرت نے وضو کرنے کے بعد میرے دوستوں سلح پہ کھانا ہوئے سانہ پڑھے سانہ پڑھے کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکر اڑھائی پارا قرآن کی تلاوت شروع پہلا پارا خطا تم تم والا بلائے تم کو جانا ہے کی نہیں جانا ہے جانا ہے تو جلدی ہمرا حضرت روکو میں جائے گا اب سزدہ کرے گا سلام پھیرے گا تو ہم تم چل چلے گا مگر حضرت پہلا پارا ختم کیے تو دوسرا پارا انسٹارٹ کر دی تم تم والا اوگ گیا کہ جاتو بھی بھالا نہ جاتو بھی بھالا آپ پھر چلا تم تم والا اپنی گاڑی کو اپنی سواری کو ہاں کا چلنے لگا چلتا رہا چلتا رہا عبادی سے دور چلا گیا حضرت روکو کیے سزدہ کیے پھر قیام پھر روکو پھر سزدہ قادہ میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے پیر صاحب سلام پھرے السلام علیکم ورحمت اللہ تو مرید ماترہ پہ ہاں ٹھوکے کہا حضر حضر اب یہ سلام پھر نہ تھا بتائیے تا دس نٹ پہلے پھر کہ تکا ہو جاتا ہم جان رہے تھے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ ہم آج میر نو جائیں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے پھر صاحب مشکرائے کہا بابو اج میر شریف جانا ہے جاؤنا تو اس کا دل جل کر کے کباب ہو گیا کہا کہا حضرت مرید سے مزا کرتے ہیں جس گاری سے جانی تھی سواری سے وہ تو گئی گاری چلی گئی اب کچی سے جائیں پھر صاحب کہے تم کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے یہ نہ بتا کہا جانا تو ہے کس چیز سے جاؤں تو اس عارف باللہ کو آیا ہے جلال اس مرد قلندر کو جب آیا ہے جلال تو اس عارف باللہ نے کہا بیٹا ارے جانا تیرا کام ہے بھیجنا میرا کام ہے آواز بڑھائیے آواز بڑھائیے آواز بڑھائیے آواز کھچنے لگیے شروع میں آواز اچھی دے رہی تھی آپ کی تھوڑا سا اے باب اجھلی ٹپی بڑھائیے اس بکسے کو میرے طرف گھمائیے تھوڑا سا آواز کھچنے لگیے سیم ماشٹر بڑھائیے اور بیس بل کر دیجئے تھوڑی سا کہا کہ جانا تیرا کام ہے بھیجنا میرا کام ہے بھیجنا میرا کام ہے تو اس بھی تھوڑا سا مسکر آیا کہا کہ آج پیر صاحب کا ٹڑھائیے لے لیتے ہیں کتنا پانی میں ہیں کہا کہ بھیجئے آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہا پیر صاحب نے سن پہلے میرا خط لے لے